الحمد للہ اللذی حدانا ذکره شرف للزاکرین وطاعته نجات للمتیعین وحمده عز للعامدین وشبره فوز للشاکرین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نظیرنا المعید والمصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وحل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذینا ازحب اللہ عنہم الرجزا وطحرہم تطہیرہ محمود الاحمد محمود الاحمد محمود الاحمد اما بعد فخت قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی محکمِ کتابِ الحکیم والفرقانِ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطاو علالانسان حین من الدہر لم یکن شیعا مذہورا اللہ احمد صلی اللہ محمد وآلہ انہا فلکنا الانسان فی النفت نمسا جن ابتلی ہے فجعلناہ سمیم بصیرا انہا حدیناہ سبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات اللہ احمد صلی اللہ محمد وآلہ ابتدا ہے اس رب العزت کے بابرکت نام سے کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذاتِ اقدس پر جس کے صدقے میں اس کائنات کو پیدا کیا اللہ احمد صلی اللہ محمد وآلہ مہترم قبلہ قابعہ مزرگان قوم حاضرین بزم محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں عید خوشی کی خاص نشانیوں کے ساتھ آپ کے لئے اور میرے لئے آئی ہے اور خوشی ہو یا غم ہو شبہ ولادت ہو کہ شبہ شہادت ہو یہ خوشی اور غم منانے کا حق صرف ہم کو ہے ہمارے غیر کو نہیں ہے اس لئے کہ جب کبھی کسی کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے تو حضور کی ذات تو خیر بعد اس خدا بزرگتی ہی قصہ مقتصر لیکن اس کے بعد دنیا اس بات کو یاد رکھے کہ شبہ ولادت کسی کا بھی منائے خالی اس کا نام نہ لے اس کا شجرہ بتائے کہ کون تھا نام و نصف سے بات کرے نا تبو کرے سورہ برات موجود ہے قرآن میں تو دوستو آج ہمارے لئے یہ خوشی اس لئے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ دو ماخموں کی شبہ ولادت ہے ایک وہ کہ جس کے لئے قائنات کو پیدا کیا گیا اور ایک وہ کہ جو اسی نسل کا محمد اور علی آیا وہ حضرت امام جعفر السادق افضل السلام محمد 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 محترم سامین مجھے اجازت دے میں فیل ملاد شکر گزار ہوں میں جماعت کا بزرگوں کا آپ دوستوں کا کہ آپ نے مجھے آج سے آپ کے خدمت کرنے کے لئے پندرہ منٹ کا وقت فائز آفا کر دیا ہے اور ویسے ہی آج پانچ سات منٹ میں دیر سے اس محفل کو شروع کر رہا ہوں جشن ہے انشاءاللہ وعظیم زیادہ سے زیادہ ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے دنیا دیکھیں کہ ہم حضور کو کس مقام پر مانتے ہیں یہ میں نے پہلے کہا کہ بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ بولو نا دوستو مختصہ خدا کے بعد جو بھی ہے وہ حضور ہے لیکن حقیقتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا اگر میں آغاز میں چار مصر پڑھوں جو سچائی پر ہے حقیقت پر ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پہلا مصرہ تو آپ نے ترجمہ کر لیا کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے حضور کی ذات ہے نا خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی میں پلا ہے خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی میں پلا ہے علی کے نام کا بس ایک نعرہ زیادہ نہیں علی کے نام کا بس ایک نعرہ بتا دیتا ہے کس کے دل میں کیا ہے علی کے نام کا لگاؤنے نعرہ سور سے نعرہ ہے نعرہ علی کے نام کا بس ایک نعرہ بتا دیتا ہے کس کے دل میں کیا ہے پارالغزور کا ذکر کرنا ہے اور میرے اس امام کا ذکر کرنا ہے کہ جس کا لگاؤنے نعرہ حضور کا نام لوں تو آپ درود پڑھیں گے یقین لیکن مجھے ان لفظوں کو دوران کی اجازت دے کہ عبداللہ کے یتین اور ابو طالب کے بھتیجے کا جسن ولادت ہے کرے انکار کوئی مجھے کوئی کہتے نا بھی کیوں نام لیا ہے نا ابو طالب کے بھتیجے کا جسن ولادت ہے نہیں مجھے ابتدا میں یہ جملے ادا کرنے دیجئے کہ علی کے آقا فاطمہ کے بابا اور حسنین کے نانا کا چشن ولادت ہے اب اس منزل پر وہ موسین انسانیت نور مجسم سرکار دو عالم رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ شم محمد اور عالم محمد کی خدمت میں صرف اس شیر کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں تیرا عشق ہے میری سلطنت میں تو تیرے در کا فقیر ہوں دوستو کیا کہنا حضور کا کیا کہنا سرکار سرور دو عالم کا جس کا سجدہ فرش پر تو اس کا پرچم عرش پر جو ہے فاتح بحر بر مالی کے خوش کو تر مختار شمس و کمر صاحب اقتدار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تاریخ شد جملے دوستو سنتے جاؤ میں نے تحریر میں اس لئے خاص طور پر لکھائے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ اکش ہو جائے آپ کی آمد سے پہلے کیسا جہالت کا دور تھا کتنی تاریخی تھی اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا چاند تھا مگر بے نور تھا چاند مگر بے نور سا سورج تھا مگر دوبا دوبا سا تارے تھے لیکن بجے بجے سے رنگ بھی تھے لیکن بے رنگ سے لوگ تھے مگر سہمے سہمے بکھرے بکھرے زبان زمین اور ذر کے جگرے تھے آتش پرستی افضل تریب عبادت تصور کی جا رہی تھے سند پرستی اور دیوتا نوازی کا شور تھا چاند سورج گائے ہاتھی شہد کی مکی اور آغ وغیرہ کو قابل پرستش شمجھا جا رہا تھا انسان انسان کا دشمن تھا کہیں پانی پلانے پہ جگڑا کہیں گوڑا آگے بڑھانے پہ جگڑا ہر شخص اقوال و افعال میں آزاد تھا اس معاشرے میں عورت کی حیثیت نہایت ہی ظلیل تھی لڑکی کے پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا مشرق سے مغرب تک شمال شیئر نظر کروں دیکھو فطرت تبدیل ہو گئی یہ روشنی یہ اجالے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں نا یہ خاص مقصود سے لائی گئی ہے دوستو دیکھو کیسی جب آپ تشریف لائے ہیں نا فطرت تبدیل ہو گئی فطرت تبدیل ہو گئی دنیا میں بہت سے دنوں میں بہت سی راتوں میں بڑے بڑے چراغاں ہوئے ہیں لیکن حضور کی آمد جس شب میں ہوئی جس دن میں ہوئی ہے اس سے بڑھ کر روشنی کبھی نہیں جب فطرت تبدیل ہوگی بس ایک روز چراغاں ہوا زمانے میں حضور کی آمد پر بس ایک روز چراغاں ہوا زمانے میں ہوا بھی ہوگئی شامل دیئے جلانے میں کیا سن رہے ہو دوستو زیرا مل کر درور تو پڑ دو محمد آلہ جانے میں نہیں روکو عدر رکھنے والے ہوا بھی ہوگئی شامل دیئے تبدیل ہوگی دیئے جلانے میں کیا کہنا عرش اولا کے سامنے آج ملائق مقرب سر جھکا کر کھڑے ہو گئے حجاب عظمت سے آواز آئی تمام عالم میں آواز گنجی کہو نین کے تاجدار تمام نبیوں کے سردار تشریف لا رہے ہیں جس کے رحمت دامن میں بے قصوں کو پناہ ملیں گی ہوا رہا جس کا نور ہم نے سب سے پہلے خلق کیا لیکن سب سے آخر میں اس کو بھیجا جیسے ہی صبح صادق کا اجالہ چمکہ مکہ کی فضہ رحمت و انوار سے بھر گئی بجے ہوئے دیوں میں روشنی آگئی نور کی چادر پھیل گئی میلوں کی مسافتیں سمٹ کر آگئی صدیوں کی ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی بھیگی بھیگی سی طبیعتیں سمبل گئی دوبتے ہوئے دہرنے لگے خون کے پیاسے محبت کرنے لگے اور دنیا نے پہلی مرتبہ جانا کہ انسان کو احسن تقویم میں بنایا گیا جدر دیکھو نور ہی نور چاند نہیں چاند نہیں روشنی ہی روشنی رحمت ہی رحمت برکت ہی برکت ہاں مسلمانوں عید کا دن ہے دوستو وہی رونک اور وہی شان اور وہی خوشبوں سے مہکتی ہوئی یہ محفل ہے وہی ذکر ہے وہی مدھو سنا ہے اس حقیقت کو دنیا یاد رکھے کہ ہمارے یہاں اس حقیقت کو دنیا یاد رکھے کہ ہمارے یہاں ذاکر تو بدلتا ہے مگر ذکر نہیں بدلتا اللہ ہمارے یہاں ذاکر تو بدلتا ہے لیکن ذکر نہیں بدلتا مدہ بدلتا ہے مگر ممدو نہیں بدلتا یہ ذکر کا موجزہ ہے وہ محمد جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر بولنے جس کے لگوں کی شیری محسوس کر کے کروا پانی شہد بن جائے اللہ اللہ اسے محمد عربی کہتے ہیں حضور کا ذکر ہے جسے بھی یہ ذکر کرنا نصیب ہو وہ قسمت کا دھنی ہے جملہ نظر کر رہا ہوں جس کو بھی یہ ذکر کرنا نصیب ہو وہ قسمت کا دھنی ہے کسی کو ذکر کرنے والے کو فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے جسے تھا انہوں نے بھی فخر نہیں کیا اللہ اللہ فخر تو وہ کرے جس کی گود میں حضور پلے اللہ اللہ کیا سن رہے وہ دوستو اللہ فخر تو وہ کرے جس کی گود میں حضور پلے فخر وہ کرے جو حضور کے قدم با قدم بولو کافیہ تو بولو چلے میں رسول کے پیچھے ایسے چلا ہوں جیسے بکری کا چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا یہ علی ہے یہ علی ہے دوستو پہچانو میں نے وحی کے نور کو سونگا ہے علی ہے میں نے وحی کی خوشبو کو سونگا ہے اللہ اکبر فخر کرنے کی اسی کو ہے جس کی گود میں حضور پلے اور جو حضور کے نقشہ قدم پر چلے فخر وہ کرے جس کا نام لینے سے انبیاء کی چلے پلے آیا نا جس کی گود میں حضور پلے جو حضور اس لیے حضور کا ذکر ہے لیکن میں بہت ہی معذرت کے ساتھ جنت جس کی تمنا ہر ایک کو ہے اس جنت سے مخاطب ہو کے ایک قطع پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی سماعات کے گئے جنت اے بہشت تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں لیکن آکے میرا تواف کر جنت آکے میرا تواف کر جنت کیوں میرے دل میں حضور رہتے گروہ پڑے نے ملکہ جرہ بہا جب گروہ پڑے آکے 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 کیا کہنا میرے رسول کا اس کے اصحابوں کا کیا کہنا آسمان پر ہو تو تارے ہیں زمین پر ہو تو بصیرت کے مینارے قرآن کے ساتھ ہو تو ایمان کے پارے ہیں رسول کے ساتھ ہے تو سارے ہمارے ہیں آئے آئے کہاں ہو دوستو میں تو اشارہ کر کے بازو میں سی آپ کے بہت نزدیک سے گزرداؤں دوستو رسول کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے ہیں کیا کہنا صحابہ کا صحابہ کرام کا کیا کہنا عبر حلالی تو رنگ بلالی آئے آئے کیا کہنا عبر حلالی تو رنگ بلالی سامان دیکھو تو بیزر ایمان دیکھو تو عبوزر اللہ سامان دیکھو تو بیزر ایمان دیکھو تو عبوزر کیا کہنا میرے رسول کا کس کو کیا سے کیا بنا دیا سفر کو ہجرت کر دیا اللہ سفر کو ہجرت کر دیا حلاقت کو شہادت کر دیا موت کو زندگی کر دی زندگی کو بندگی کر دی اسلام کو فطرت کر دیا اور ایمان کو عادت کر دیا اور عادت کو عبادت کر دیا اور چورہوں کو صاحب تاج کر دیا نماز کو میراج کر دیا صاحب ایزر کو گھنی کر دیا بیزر کو عبوزر مدنی کر دیا آدمی کو انسان کر دیا انسان کو مسلمان کر دیا مسلمان کو سلمان کر دیا اور صاحب ایمان کو کل ایمان کر دیا اللہ اللہ جوستو کیا کہنا حضور کا کیا کہنا حضور کا کوئی ریکارڈ ہوری تخریم کوئی ہمیں یہ تانہ نہ دے کہ ہم رسول کے اصحاب کا احترام نہیں کرتے خدا گواہ ہے ممبر سے منور سلیل کو تکو کرنا ہے جتنے اصحاب ہے رسول کے قابل احترام لیکن خاموش ہو گئے نا پین ڈروپ ہو گئے ہو ہونا چاہیے آپ بھی کو ہونا چاہیے اس لئے کہ یہ اصول ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے ایک مسلمان اس اصول کو تسلیم کرے اور کر رہا ہے مسلمان تسلیم اچھی بات ہے یہ وہ کبھی کسی بری شئے کو اچھا نہیں کہتا اچھے کو برا نہیں کہتا جتنے اصحاب ہے سب قابل احترام ہیں ہم نے بس ایک جملے میں دوستو دیکھو نعرہ اور دروس سنو گا ہم نے ریکارڈ ہے تقریق ہم نے مولانا ہم نے کبھی کسی صحابی کو برا نہیں کہا اور کبھی کسی برے کو صحابی نہیں کہا ہائے جاری یہ کوئی اسیم نہیں کیا میں نے اسیم کیا ہر جی شعور انسان قبول کرے اس بات کو کوئی گبرانی کی بات نہیں ہے اس میں ہے نا دوستو کیا کہنا حضور کا دوستو کیا کہنا اس کی عظمت کا کس مقام کے اوپر ہے حضور کوئی سمجھے کہ محمد مصطفیٰ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطَمَّتْ قَلْمَتْ وَرُبَّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدْدِلَ لَكَلْمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِنْ عَلِيمِ اللہ کا ایک کلمہ تھا وہ جو صدق کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ تمام ہو گئے اور اللہ کے کچھ کلمات ہے اللہ جس میں دنیا کی کوئی قوت کوئی طاقت تبدیلی نہیں لاسکتی تبدیلی نہیں لاسکتی ایسا امین اور ایسا سچا رسول وہ محمد نام آ گیا تو اب ایک منٹ کے لئے ٹھار جانا بعد میں دروت پڑھنا لکھتے ہونے نام محمد دیکھو میم ہے کے بعد جو میم ہے نا اس پہ تشدید ہے نا تشدید ہے نا تو دو دفعہ میم پڑھا جائے گا نا محمد ہے نا بولو نا دوستو ہے نا جملہ نظر کروں آپ کے سماعت ہوگی قبول کرو ایک میم کے پیچھے دوسرا میم چھپا ہوا ہے آئے 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 ایسا سچا ایسا سچا کہ رسول ایسا صادق کہ رسول نہ ماننے والے کہ درمیان کسی نے کہا کہ تم اس عبداللہ کی یتین کو سچا کہتے ہو اس کی رسالت کو تصریم نہیں کرتے کہ دو صفتوں کا ہمیں اقرار ہے اور دونوں صفتیں اس میں ابو طالب کے پتی جیمہ یہ صادق بھی ہے یہ امین بھی ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا امانت میں خیالت نہیں کرے گا کبھی میں نے کہا کہ ایک میم کے پیچھے دوسرا میم چھپا ہوا ہے صاف نہیں ہوئی میری بات میں ابھی صاف کرتا ہوں کسی تاریخ میں مل جائے تو مجھے بتانا کسی کتاب میں مل جائے تو میری اصلاح فرمانا قبلہ تو ترشیف فرمائے آپ لوگوں کو مل جائے جب علی کو سلا کرنا رسول گئے ہیں نا مجھے کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ رسول نے کہا علی میرے ذمہ اتنی اتنی امانتیں اس اس سبس کی ہے آئے 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 دوستو کیا سن رہے کیا سن رہے رسول کی آنکھیں بند ہونے کے بعد ایک شخص امام حسن کی خدمت آئے آکے کہنے لگا کہ آپ کے نانا نے مجھے تبلیغ کے لئے فرح جگہ پر بھیجا دی میں تبلیغ کر کے آیا ہوں میری مزدوری مجھے چاہیے دو چار درو کا اور بھی نام ہے غلط نمبر دوستو پانچ نمبر کا ہو چھے نمبر کا ہو سات نمبر کا ہو کسی کنٹری کا اگر صحیح ڈائل ہو تو ہی صحیح انسان ملے گا ورنہ یہ چھے سات آٹھ نمبروں کو کہیں پر بھی انگلیاں پھرایا کرو آواز صحیح نہیں آئی آدمی بھی صحیح نہیں ملے گا پہنچا حسن کے پاس میرے مولا کے پاس کچھا ٹھہر جا نہیں پوچھتے کہ کیا وعدہ کیا ہے میرے نانا نے علی کی بات چھوڑو پوچھ کر پوچھ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابھی آغاز نہیں کیا ہے اگر کہیں مل جائے یہ بات سوائے محمد و آل محمد میں تو ہمیں بتاؤ منبر سے اس کا ذکر کریں گی جو پہلے نے کہا ہے وہی عوصت نے کہا ہے وہی آخر نے کہا ہے وہی کل نے کہا ہے میں آپ کو آنے والی دو تخریروں میں اس کی کئی مثالیں دوں گا دیکھنا تاریخ و علاقہ مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ کے نانا نے کہا مجھے معلوم ہے نہیں پوچھتے کیا کہتا ہے مجھے معلوم ہے میرا امام کہتا ہے میرا دوسرا امام حضرت نے امام حضرت نے مجھے دبا کہتا ہے مجھے معلوم ہے چل میرے ساتھ لے کے آئے امام ایک پہاڑ کے پاس کھڑے رہے املی سے اشارہ کیا پہاڑ سے کہنے لگے تجھے واسطہ میرے بابا علی مرتضی کا تجھے واسطہ میرے نانا حسن مصطفی احمد مصطفی حسن تیری بارگاہ میں اس وعدے کی ایفہ کے لیے انگلی کا اشارہ کر رہا ہے جو میرے نانا نے شخص سے کیا تھا تاریخ کے اندر واقعہ موجود ہے جا کے دیکھ کر پڑنا پہاڑ شک ہوا کس کا بیٹا تھا جس کی ولادت پہ کعبے کی دیوار شک ہوا اللہ حکر اللہ حکر پہاڑ شک ہوا اونٹوں کی کتار بھی انیس اونٹ ایسے تھے جو قوحان والے تھے ایکیس اونٹ ایسے تھے جو بغیر قوحان والے تھے اونٹوں کی مہار اس کے حوالے کی جس نے کہا تھا کہ آپ کے نانا نے مجھے بھیجا تھا اور کہا تھا مستوری دوں گا کہا لے یہ لے جا اور گھن لے اللہ حکر یہ جملہ گھن لے میرے نانا نے اتنے ہی اونٹوں کا وعدہ کیا تھا کہ نہیں اس نے گھن کر کہا صحیح اتنے ہی اونٹوں کا وعدہ کیا تھا کہا آپ سنتا جاؤ اگر میرا نانا انیس اکیس نہیں اکیس ہزار اونٹوں کا وعدہ کرتا حسن اسی پاہتھ نکال کے تجھے دے دیتا کہی جا کے پوچھو تو صحیح باپ سے پانچ سو روپے لے لو بیٹا کہیں گا بھائی میں کیا جانوں میرے باپ سے مان اسے کیا مانگ گیا مجھے تھوڑی دیا مجھے تھوڑی دیا کوئی کسی کا نہیں ہے کوئی کسی کا نہیں ہے دوستو یہاں جو لفظ یعنی اتنا ہی نہیں ہے جو پہلے کی زبان سے جملہ ادا ہوا ہے جملے کے لفظ تو نہیں بدلے لہجہ نہیں بدلا کیا سن رہے ہو دوستو چھتی ساتھوی امام الدین سننے والوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ بول رہا ہے کیا منزل پر دوستو پھر آ کر دیکھو پتاؤ ہمیں جرح سنو تو ہم آپ کو بتائیں کہ کس منزل پر آ کر حضور کو مانتے ہیں تاریخ میں یہ بھی واقعہ ہے صحیح مسلم میں بھی ملے گا آپ کو کہ حضور کا سایہ اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا وہ تاہا وہ یاسی وہ مضمل وہ کملی والے کیا کہنا تھی رہے ہیں لکھنے والے نے بڑی اچھی بات لکھی میں تو میرے مولا کے قول کو دیکھتا ہوں کہ کون کہتا ہے نہ دیکھو کیا کہتا ہے یہ دیکھو اچھی چیز لکھی اس نے ہم نے اس کو لیے گیا سایہ اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ حضور جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو سورج کبھی آگے کی طرف ہوتا تھا کبھی دہنی بازو ہوتا تھا کبھی بائیں بازو ہوتا تھا اصحاب ساتھ ہوتے تھے اگر سورج سامنی کی طرف ہے اور حضور کا سایہ زمین پر پڑھ رہا ہے تو کسی نے کسی صحابی کا پیر اس سائے پر آئے گا خدا کو کسی صحابی کا پیر اپنے حبیب کے سائے پر آئے یہ پسند نہیں تھا جملہ پھر بھی کہنے کی ضرورت ہے مجھے کیا اب بھی مجھے جملہ کہنا پڑے گا دوستو کسی صحابی کا پیر رسول کے سائے پر آئے وہ بھی پسند نہیں تھا سلام کرو اس قدموں کو کہ جو دوستے پہ مر کے اوپر آئے حیدری 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 اتنی ہی ملندر دروت بھیجو آل محمد کے اوپر شکر بزار ہوں آپ کا اللہ کی بہرگاہ میں سجدہ شکر نماز کے بعد میں نے ادا کیا کہ آج کی یہ خوشی اور آج کی یہ دونوں میرے معصوموں کی ولادت کی شب تیرے پیارے حبیب کی شب میرے امام کی ولادت کی شب آج میں آپ کے درمیان موجود ہوں خدا اندہ آپ کو سلامت رکھے آباد رہو دوستو آباد رہو اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے کہ جس منزل کے اوپر دنیا حیران ہو گئی میں نے کہا نہیں کہ کسی امام پہ چھتا امام ساتھوہ امام آٹھوہ امام ہو میرا گفتگو کی دور سے سننے والے نے ایسا محسوس کیا کس کی آواز آ رہی اے اتنا ہی نہیں دلیل چاہتے ہو دلیل ابھی دے رہا ہوں ابھی دے رہا ہوں اللہ نے اس طرح اتارے ہیں محمد دیکھو اترنا اور ہے نزول ہے نزول اوپر سے ہوتا ہے زمین سے نہیں اللہ نے اس طرح اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کے پیارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کے پیارے ہیں محمد اکثر در زہرہ پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جدا کل موسیقی دیکھو سنو آخر میں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں میرے بھائی میں بیٹھ کر نوہا پڑتے ہیں بیٹھ کر سلام پڑتے ہیں ہم کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے انشاءاللہ اقتدام پر آج کی اس ملاد غلط مت سمجھو ہمیں پہچانو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرو اکثر در زہرہ پہ حبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد آنٹھوی امامت ہے حارون رشید کا دربار بھرا ہوا ایک شخص مٹھی بن کر حارون میرے پاس مٹھی میں اس وقت اتنی قیمتی شئے ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں کسی کے پاس نہیں جتنے دربار میں بیٹھے تھے حیران بتا کیا ہے کہا میری مٹھی میں بوئے محمد ہے پیغمبر اسلام کے سرکر بال مبارک ہے جس کی زیارت مسلمان کرتے ہیں بہت اچھی چیز ہے حضور کے بال کی زیارت کا بڑا پروگرام ہوتا ہے دوستو ہر ملک کے اندر بوئے مبارک ہے میری ملک کی بال کی کتنے ہیں کرا آنٹھ بال ہیں کہ یقین کیسے آئے کون تخدیق کرے کہ یہ رسول کے سرکر بال ہیں کون تسلیم کرے گا بھئی دربار میں تو سب خاموش تھے وہ ہی کر سکتا ہے کہ جو باری سے محمد ہو خاموش تھے لوگوں نے تراز کیا کسی نے کہا بھئی جو بھئی محمد اللہ توجہ رکھنا دوستو یہی دینا دیکھو جشن بھی لات پڑھا جشن پڑھا بلا میرا امام آیا استقبال کے لئے درباری اٹھے اٹھے کیا ٹانگوں میں جو قوتیں تھی انہوں نے مجبور کر دیا اٹھنے کے لئے دل مانے کہ نہ مانے اٹھے قارون کس لئے بلایا کہ یہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تمہارے جت کے بوئے مبارک اس کے پاس ہے آٹھ تو کیسے تصدیق ہو کہ یہ سچ بول رہا ہے قارون اس میں گبرانے کی کیا بات ہے آگ کو روشن کر ابھی تصدیق ہو جائیں گے بلایا غلام کو آگ روشن کی گئی جس کے پاس تھے آٹھ بال اس نے کہا ڈال اس آگ میں بال اس نے ایک بال ڈالا بال جل گیا کہ دوسرا بال دوسرا بال اس نے ڈالا بال جل گیا آگ جلا گی بال کہ تیسرا بال ڈالا تیسرا بال ڈالا آگ نے اس بال کو بھی جلا ڈالا کہ کتنے بچے تیرے ہاتھ میں کہ پانچ کب ڈال اس میں سے ایک پانچ میں سے جیسے ہوں پانچ میں سے ایک بال ڈالا آگ بجھ گئی کیا سن رہے ہو دوستو تاریخ سے پڑھو آگ بجھ گئی دوسرا بال ڈالا تیسرا بال ڈالا آگ بجھ ہوئی تھی نا چوتھا بال ڈالا پانچ بال ڈال گئی کہارون سن لے جو پہلے تین بال ڈالے نا وہ میرے جھتکے نہیں تھے یہ پانچ میرے جھتکے ہیں جو پہلے تین بال ڈالے تھوڑا سا تو میرا ساتھ دے دوستو تھوڑا سا تو ماشاءاللہ میراج پر کچھ سماعت پر آپ سننے والے ہیں یہ پانچ جو ہے نا میرے جھتکے ہیں یہ پانچ کو آگ جو خارون نے جلائی تھی نا تصدیق کرنے کے لیے وہ پانچ بال رسول کے آگ کو بجھا گئی جب بال رسول کے ہونا تو آگ بجھ جاتی ہے تو جو آل کی محبت کرنے والے ہیں اللہ انہیں کیا کوئی آگ سے ڈرائے گا دوستو دیکھو جناسا تھوڑا سا آؤ ہماری محفلوں میں آؤ دیکھو ہم تو بلکل بہت آسانی کے ساتھ حضور کا سکر کرتے ہیں حضور کا کیا کہنا حضور کس مقام پر ہے کتنی محبتیں ہیں لیکن حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے بھی کیا شان کس مقام کے اوپر ہے علی حضور کی جوتیاں ٹاک رہے ہیں عبداللہ کا گزر ہوا عبداللہ ابن عباس کہا یا علی کیا کر رہے ہو کہا حضور کی جوتیاں ٹاک رہا ہیں سلچو کی جوتیاں عبداللہ ابن عباس بیٹھ گئے علی نے اپنی جوتیاں اٹھائی عبداللہ ابن عباس نے کہا یا علی یہ جوتیاں سلنے کے قابل نہیں ہیں علی کی جوتیاں اب یہ بہت بھٹ چکی ہے اب سینے سے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے رنگ بدل گیا چاہے عبداللہ ابن عباس کو دیکھ کر کہا عبداللہ ابن عباس تم کیا جانو اس جوتی کی قدر تمہیں معلوم ہے اس میں کون سے قدم آئے ہیں اس میں وہ قدم آئے ہیں جو دوشہ رسول پر بلند ہوئے ہیں یہ وہ جوتیاں جو کیا جاتے ہیں لوگوں نے پوچھا اسی واقت پوچھا کہ علی کس بلندی پر پا رہتے ہیں دوشہ رسول پر کہا میں چاہتا اس مقام پر تھا اتنی بلندی پر تھا میں علی کہنے میں اتنی بلندی پر تھا دوشہ رسول پر کہ اگر میں چاہتا تو اپنی انگلیوں سے ستاروں کو توڑ لیتا اتنی بلندی پر تھا لیتا کہ میں چاہتا تو اپنی انگلیوں سے ستاروں کو توڑ لیتا ایک شخص نے پوچھا یا علی پھر ستاروں کو کیوں نہیں توڑا مسکرا کر کہا میں ان ستاروں کو توڑ کر کیا کروں جو صبح و شام میرے گھر پر آ کے سلام کیا کرتے ہیں دوستو بہرحال اگر اسی پر گفتگو رہینا تو پھر نرش ہی سے کام چل جائے گا اور ایک گھنٹہ اس میں پورا ہو جائے گا میں نے کچھ ناتوں کا انتخاب کیا ہے سنتے جاؤ دوستے محمد احمد کیا نام بیٹا کیسا نام ہے ہے نا درود پر دجارہ آب آواز ہے بلند کیا کہے کیا نام ہے مارو میں محمد نام کیا ہے دیکھو چوتھے مصرے پہ آپ لطف لیں گے انشاء اللہ پہلے حق کا سلام آتا ہے پہلے حق کا سلام آتا ہے سر جھکے وہ مقام آتا ہے مسلمان جب نام آتا ہے سر کو جھکا کہ درود پڑتے ہیں نا آپ بھی سر کو جھکا کہ درود تو پڑے جناب آیا ہو جانا میں ابھی نام لینے والا ہوں لیکن کیا شیری نہیں ہے جگرہ میٹھا نام ہے یہ ہماری جانے قربان ہو جائے سردار امبیاتوں پر سر جھکے وہ مقام آتا ہے اور لب سے لب ملکے چوم لیتے ہیں پہنچو نا دوستو ابھی ابھی پہنچو گے نام لے گو پہنچو گے لب سے لب ملکے چوم لیتے ہیں جب محمد کا نام آتا ہے جب محمد کا دیکھو ملا کے دیکھو محمد لب سے لب ملکے چوم لیتے ہیں احمد کیا نام ہے نام احمد تو وہ نام ہے یہ اگر نام احمد تو وہ نام ہے یہ اگر بے ارادہ بھی موں سے نکل جائے گا بے ارادہ کو دیکھو کیا جاز میں بے ارادہ بھی موں سے نکل جائے گا نام احمد تو وہ نام ہی یہ اگر بے ارادہ بھی موں سے نکل جائے گا تو کیا ہوگا راہ کے سنگ ریزے پگل جائیں گے آئے 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 راہ کے سنگ ریزے پگل جائیں گے گرتے گرتے بھی انسان سنبھلے جائیں دور پڑھے ہیں نا ملکر باوہ سے بلن یہ ہے وہ نام گرتے گرتے بھی انسان سنبھل جائے گا ارے آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو آئے 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 ساری دنیا کا نقشہ بولو دوستو بولو آئے 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 آئ کفری ماں کے سانچے میں ڈھلے اسی زمین پر ایک ناعت اور پیش کرتا ہوں آپ کے خطر میں تو مجھے امید انشاءاللہ اسی توجہ کے ساتھ آپ ازرا سمائے بھی تو میں نے ہاتھ میں کچھ بیاز لی بھی نہیں ہے دوستو آپ شمعے رسالت ہیں پروانہم توجہ کے ساتھ دوستو آپ شمعے رسالت ہیں پروانہم اب یہاں سے ہم آخر کدھر جائیں گے آپ شمعے رسالت ہیں پروانہم اب یہاں سے ہم آخر کدھر جائیں گے آقا زندگی تو ہماری اسی در پہ ہے زندگی تو ہماری اسی در پہ ہے آپ سے دور ہوں گے تو آقا زندگی تو ہماری اسی در پہ ہے آپ سے دور ہوں گے تو ملی جائیں گے اور فیصلہ کر کے آئے ہے سرکار ہم ہاتھ خالی نہ اب لوٹ فیصلہ کر کے آئے ہے سرکار ہم ہاتھ خالی نہ اب لوٹ کر جائیں گے یا یہ دل کی کلی آج کھل جائیں گی یا یہ دل کی کلی آج کھل جائیں گی یا یہیں سر کو ٹکرا کے ہائے 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 یا یہیں سر کو ٹکرا کے مر جائیں گے اب بتا دیکھیں شاہد تین دو شیر و ایک پتہ گلی زبطی میں آپ کو میں نے پہلی تخریر میں کہا تھا اتمنان کے ساتھ جیو ہمت نہیں ہے نا علی کے چاہنے والے حضور کا نام لینے والے ہو تم لوگ کوئی ہمت نہارے رہے شوق میں بے کسی کے یہ دن بھی بے کسی کے یہ دن بھی آقا سن لے مدینے والے سن لے کار سن لے یہ آواز پہنچیں وہاں تک میری آواز میں اتنی تو اثر ہو جائے میں جو ترپو تو محمد کو خبر ہو جائے اتنی تو اثر ہو جائے کوئی ہمت نہارے رہے شوق میں بے کسی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے کہتا ہے کب گزریں گے وقت معلوم ہے کہا جوش دریائے رحمت میں آنے تو دے جوش دریائے رحمت میں آنے تو دے پار بیڑے سبوں کے اتر جائیں گے پار بیڑے سبوں کے اتر جائیں گے اور ایک کچھ روز دستور میں خانہ ہے یہ میں خانہ کا دستور ہے نا اور ایک کچھ روز دستور میں خانہ ہے تشنہ کامی کے یہ دن گزر جائیں گے میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو جتنے خالی ہے سب جام اللہ درود بھیجے محمد وعالم محمد میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے بعد دو شیر کیلئے آپ کو زمد دیئے دوستو حشر کا ایک دن سو برس کا سہی سو برس کا دن ہو ہاں سہی ایک دن کار کیا حشر کا ایک دن سو برس کا سہی تیری باتوں پہ وائز یقین ہے مجھے مگر سایہ اے گیسو اے مصطفیٰ کی قسم کیا قسم حیدری جو محمد و آل محمد کا لی کہ آقا کا ذکر ہے نا بلکہ آپ کو خوش رکھیں اس شیر پر تو نعرہ انشاءاللہ سنوں گا میں اس کے بعد یہ کی شیر ہے سایہ اے گیسو اے مصطفیٰ کی قسم سو برس ایک پل میں گزرے جائیں گے کہا بڑا سخت دن ہوگا نفسا نفسی کے صداعے ہوگی ہر ایک کو اپنے عمال کی فکر ہوگی سب کو جواب دینا ہے نا بلکل صحیح ہے حشر کے بن کی وہ سختیاں الحضر اپنے عمال میں مبتلا ہر بشر اپنے عمال میں مبتلا ہر بشر لوگ آپ نہیں ہاں لوگ لوگ حیرانوں ششدر رہیں گے مگر لوگ حیرانوں ششدر رہیں گے مگر یا علی کہکے ہم تو حیداری یا علی hallی اللہ والغار اللہ والغار اللہ والغار مگر ünk یا علی یا علی حید Marlon وقت من pepper یا علی یا علی کون ہے اللہ کا والی علی 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 کون ہے جس پرکی علی 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 مارے آئے دلی یا آئے دلی شکر اللہ مومنی مولا خوش سکھے آباد یا آئے دلو برس ایک پل میں گزر جائیں گے آپ آئے کس نے دعوت دی آپ کو بھائی بار بورڈ اشتہار پڑھ لیا یہاں پر اور آگئے آپ ایسا نہیں ہے جس کے قسمت میں یہ ذکر سننا لکھا ہے نا وہی آیا بلت مسلمہ کو ہاتھوں کو چھوڑ کر نات کا مطلب پیش کر رہا ہوں دوستو اور حقیقت میں مبنی ہے جب چاہے مجھے پکڑ لیں محبوب کی محفلے کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں مل کر دروت پڑے باوازہ بلن مل کر دروت پڑے محبوب 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 کو جب دیکھتے ہیں نا دوستو ایک خوف ساتھ آ رہی ہوتا ہے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے خداوندہ بہت گناہ کیا ہوں گنہگار ہوں پھر گھر پہ آیا ہوا ہوں لیکن آپ بہت حجر عمرے آپ نے کی ہے محسوس کیا ہوگا کہ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جسے ماں کی آگوشنا آگئے رحمت ہی رحمت برست جزول ہو رہا ہے رحمت کا مسئلسل کیا کہنا کون کر سکتا ہے اس محفل ایسی منفل پر کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں کو سرکار بلاتے ہیں وہ شخص خدا شاہد قسمت کا سکندر ہے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کی میلاد کراتے ہیں جس شخص کا دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ارے جس شخص کا دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا جزاک اللہ سینے سے جزاک اللہ دروت پڑھوں نے ذرا مل کر باواز پڑھ رہے آسی کو اس شیر پر آئے جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں آسی کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں اس بات پہ زندہ ہوں کہہ دے یہ کوئی آکر کوئی میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے اس بات پہ زندہ ہوں کہہ دے یہ کوئی آکر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں مدینے سے کیا کری کیا جائے وہی نات کی جو فرمائے سے ایک دور پیش کر دوں پہلے پھر دیکھوں گا کیا ہو رہا ہے اس کے لئے کہ ذکر اس کا ہے یہاں تو وقت کی قید ہے اور ذکر اس کا ہے کہ جس کے لئے وقت کی رفتار ٹھہر گئی تھی کیا کریں دوستو خاغذ چھوڑ دیئے میں مدینے سے جس وقت جانا ہو اے دل تو کیا کرنا تو آنکھوں سے بابے حرم چوم لینا مدینے سے جس وقت جانا ہو اے دل تو آنکھوں سے بابے حرم چوم لینا جو کہنا ہو وہ بعد میں ان سے کہنا بہل نہیں کہنا جو کہنا ہو وہ بعد میں ان سے کہنا تو آقا کے پہلے قدم چوم لینا جو کہنا ہو وہ بعد میں ان سے کہنا تو آقا کے پہلے قدم چوم لے مدینے کا گلشن شیرت کو آپ کی سما تو نظر آپ پہنچیں گے مدینے کا گلشن وہ گلشن ہے ہم دم اگر ہو مقدر سے جانا تمہارا جو پھولوں کو آنکھوں سے اپنی لگانا تو کانٹو کو بھی کم سے کم جو پھولوں کو آنکھوں سے کیا گلشن ہے اپنی لگانا تو کانٹو کو بھی کم سے کم چوم لینا قمر اسی کے لئے ذہمت دیا آپ کو کیا عزمت والا نام ہے قمر نات لکھتا مگر یہ نصیحت میری یاد رکھنا قمر نات لکھتا ہے تو شوق سے لکھ مگر یہ نصیحت میری یاد رکھنا کہ غزمت محمد کا جب نام آئے غزل میں محمد کا جب نام آئے تو لکھنے سے پہلے بولو دوستو بولو اللہ اللہ مل کر دروت پڑھے نا باواز بلند کیا عزمت والا نام ہے جب نام آئے تو لکھنے سے پہلے کلم چوم لینا اس کے بعد نام لکھنا تو لکھنے سے پہلے کلم چوم لینا دروت پڑھے جارا مل کر بھاواز بلند اللہ مل کر دروت پڑھے میری مل کر دروت پڑھیں فرش سے عرش تک زہنے کاؤنین کا مدعا ہے مدینے کے بازار میں مدعا ہے مدینے کے بازار میں فرش سے عرش تک زہنے کاؤنین کا مدعا ہے مدینے کے بازار میں دونوں عالم کا داتا حبیبِ خدا سو رہا ہے بولو ردیب تو بولو دوستو سو رہا ہے مدینے کے بازار میں گردیشوں سے ہر ایک سلسلہ توڑ دو بہرِ ظلمات میں کشتیاں چھوڑ دو بہرِ ظلمات میں کشتیاں چھوڑ دو چاہتے ہو اگر ساحلِ عارضو چاہتے ہو اگر ساحلِ عارضو نا خدا ہے مدینے کے بازار میں نا خدا ہے مدینے کے بازار میں جس کو دیکھو محبت میں سرشار ہے مرضیِ مصطفیٰ کا خریدار ہے جس کو دیکھو عرب کو دیکھو وہ کہتا ہے محمد ہم سے ہے عجب کو دیکھو وہ کہتا ہے محمد ہم سے ہے جس قبیلے کو جس شہر کو جس خاندان کو اٹھا لو وہ کہتا ہے محمد ہم میں سے ہے محمد ہم میں سے ہے محمد ہم میں سے ہے سب کی باتیں سننے کے بعد جب حضور سے پوچھتا ہو تو حضور کہتا ہے کہ میں حسین سے ہوں کیا کروں دوستو میں کیا کروں بتاؤ حقائق کو کیا کروں حسینوں ملنی اللہ اکبر جس کو دیکھوں محبت میں سرشار ہے مرضی ہے مصطفیٰ کا خریدار ہے سانی دیکھیں گا دل کا سودا ترازو میں ایمان کی دل کا سودا ترازو میں ایمان کی تل رہا ہے مدینے کے بازر میں تل رہا ہے مدینے کے بازر حیات کا ان کے پورے خاندان کا کبھی شاید آپ کو پتا نہیں میں خوش آمد کرنے کا عادی نہیں ہوں دوستو لیکن حقیقت چھپانے سے بھی اس تاریم مجھتے ہیں پوچھو کب سے میں جانتا ہوں ان کو انیس سو چھہتر میں میں کہاں سے ہے یہ دیکھو انیس سو چھہتر میں میں جنت البغی کے باہر مجلس پڑھ رہا تھا یہ مجھے مل کے محصور کہاں سے آئے ہو میں نے کہا پاکستان سے نینٹین سیونٹی سکس اور دو ہزار پانچ یہ محبتیں وہ کچھے دھاگوں کے نہیں ہوتی ہے یہ تو آل محمد کی محبتوں کا رشتہ ہوتا ہے جس کو ہندی میں اتوٹ کہتے ہیں اتوٹ یہ رشتہ توٹتا نہیں ہے دوستو اس طریقے سے بنتا ہے ایسا جھوڑتا ہے یہ رشتہ کہ جو یہاں نہیں وہاں پر بھی کام میں آئے گا دوستو ملکہ دروت تو پڑھو جونا باوازے بلن نے اس کے شیر پہ مدینہ کے بازار میں اس تعلق کی تشریح کیا کیجئے اس تعلق کی تشریح کیا کیجئے ایک ہے جلوہ گر ایک جلوہ نمان ایک ہے جلوہ گر ایک جلوہ نمان آئینہ دیکھنے والا ہے عرش پر آئینہ دیکھنے والا ہے عرش پر اور آئینہ ہے مدینہ کے بازار ملکہ جارہ باوازے بلن دروت پڑھو دوستو ملکہ پتہ ہے آپ کی اس میفیل میں بیٹھے ہیں دوستو اندازہ نہیں ماہ رمضان اللہ تشریح فرما ہے روزے کے عالم میں سونا عبادت ہے ہے نا بول سونا عبادت ہے نا ماہ رمضان میں روزے کے عالم میں روزے دار سو جائے تو اس کا بھی شمار عبادت نہیں ہوتا ہے لیکن یہ میفیل اس سے بڑھ کر ہے ٹھہر گئے نا خاموش ہو گئے نا اس لیے دیکھو موتبت چیز پیش کرتا ہوں جو حج پر جائے اور حضور کی زیارت پر نہ جائے اس کی حج قبول نہیں ہے کیوں حج دینے والے کا شکریہ آزا کرو جا کرو یہ میفیل کونسی معلوم ہے عزیزو جس انجومن میں ذکر رسالت معاب ہے وہاں تو سونا ہے نا سونا عبادت جس انجومن میں ذکر رسالت معاب ہے اس انجومن میں ساس بھی لینا سواب ہے ذکرِ علی کلام ہے پورا مطلع تھا ذکرِ علی تو خیر بڑی بات ہے حضور ذکرِ علی تو خیر بڑی بات ہے حضور نامِ علی زبان پہ لینا سواب ہے نامِ علی زبان پہ لینا سواب بلکر جرہ دروت تو پڑھو باوازہ بلند دوستو ایک مرتبہ باوازہ بلند دروت پڑھتے ہیں لَا عُمَرْ سَلْيَهُ عُمَرْ سَلْيَهُ عُمَرْ سَلْيهُ عُمَرْ سَلْيهُ سینے میں ہے حُبِ احمد عزل ہی سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے اور اترے یہاں کی دل صرف کچھوڑ دو چھوڑو اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں حیداری